کسی کو پرک نہیں پرکتا ہے یہ پورا شہر اور اس کے آس پاس ستھیاں اگر آپ دیکھیں سمشان کی طرح دکھائی دیتی ہیں یہ پورا شہر خندہر میں بدل گیا اس کے سیٹلائٹ ٹاؤن بھتہا لگنے لگے ہیں یہاں رہنے والے لوگ یا تو سرکشت بنکروں جن کو وہ سرکشت اور محفوظ مانتے ہیں ان جگہوں پر چلے گئے ہیں جہاں کہیں کوئی دکھائی دیتا ہے یا تو فائر ٹینڈرز دکھائی دیتے ہیں یا ریسکیو والے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر جگہ دھوست عمارتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھئے اس لڑائی کا گناہگار کون ہے وہ تو امریکہ کے ٹھپا لگانے سے تیہ نہیں ہوگا لیکن اس ایدھ میں کون کون جھیل رہا ہے وہ آپ کے سامنے پروفیسر راجان آپ کے پاس یہ کہہ دینا وار کرائیم وار کرمینل اور یہ صرف امریکہ کہنی رہا ہے نیٹو نے بھی جب اپنا سٹیٹمنٹ جب جاری کیا خاص طور سے نوروے کی ڈریل کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تین مہینے کے ایکسرسائز ہم نے بہت پہلے تیہ کر لی تھی یہ ہم وار کرمینل پوتین کو بتا دینا چاہتے ہیں وہ اس سنگیا کے ساتھ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دینیس گوتم صاحب پہلے تو میں بتا دوں کہ چینل کو نمبر ون بننے کے لیے بہت ساری ڈھیڑ ساری سبح کافدہ ہیں اور بدھائی آپ کے سارے ٹیم کو بدھائی اور جہاں تک پوتین کے وار کرمینل کہنے کی بات ہے تو میں بتا دوں کہ اس کے صحیح ارثوں میں کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے تالیبان کے جو فورسز ہیں اس کو بھی ٹیرس مانتا ہے اور اس کے ساتھ آج کے سمعے بات کرنے کے لیے تیار ہے جو ایران کے کئی لیڈرز تھے ان کو بھی اس دھنگ کی سنگیاں اور سرنام لگا چکے ہیں اس میں لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے سچائی یہ ہے کہ ابھی وہاں پہ امریکہ پروکسی وار کرنا چاہتا ہے اور ابھی وہ نہیں چاہتا ہے کہ جلنسکی وہاں پہ پوتین کے ساتھ کمپرمائز کرے جلنسکی میسیج دینے کی یہ کوشیز کر رہا ہے کہ وہ نیوٹالیٹی مینٹین کرنے کے لیے تیار ہے کل سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا لیکن اس کے باب جود جو ویسٹن کنٹریز ہیں اور خاص کر امریکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ابھی کسی بھی دنگ کا وہاں پہ کمپرمائز ہو وہ وہاں پہ افغانستان جیسی اسٹیٹی بنانا چاہتا ہے اور جیسا کہ ہمارے ایمبیسٹر صاحب نے میں بتایا ہے بلکل صحیح بتایا کہ روس کو آرکھک پریشانیاں ہوں گی اور بعد میں کافی پریشانیاں برہیں گی لیکن روس کو آپ سینکسن کے مادم سے یا وار کرنیل کہ کے پوتین کو آپ چھپ نہیں کر سکتے دبا نہیں سکتے اور پوتین تب تک واپس نہیں آنے والے ہیں جب تک ان کا اوبجیکٹیف جو ہوں وہاں پہ وہ پورا نہیں ہو جاتا ہے اور اس میں جو بلی کا بکرا جو بن گیا ہے وہ یکرین ہے یکرین کے جو سمجھو گا تو آپ سے یہ بھی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رکھ کیا دکھائی دیتا ہے اور اس میں ہندوستان کا رکھ کیا کوئی کنفیوزنگ سگنلز دے رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بڑی خبر آپ لوگوں کے سامنے ماریو پول میں چیچن لڑکوں کا لیٹس ویڈیو ماریو پول میں یکرین کے خلاف اس کو کیا رنگت اس بیسس پر یہ فیکٹ آپ کے سامنے ہے کیا اس بیسس پر کوئی رنگ دیا جا سکتا ہے اور وہ رنگ کیا روس کے خلاف اور زیادہ ایک طریقے سے اس کو اس کو آلک تھلک کرنے والا ہوگا یا یہ وار ہے یہاں سب جائز ہے کارنل دینی دینیش جی آپ نے جو لاسٹ میں جو کہا وہی ہے کہ یہ جنگ ہے اور اس میں سب چیز جائز ہے لیکن میں دو پوائنٹ اس میں ضرور کہنا چاہوں گا جہاں پر دپک بورا صاحب نے بھی کھا تھا اور آپ کے جو پہلا پوائنٹ تھا اور میرا دومین نہیں ہے کیونکہ اتنے اچھے امباسدر صاحب بیٹھے ہیں تو ابھی جو پرابلم یہ آرہا ہے کہ ان لوگ جتنے بھی لیڈرز انکلوڈنگ بائیڈن وہ پبلک ڈیپلومیسی میں کرنے ہیں جب یود کے ٹائم پہ پبلک ڈیپلومیسی ہمیشہ یود کو آگے ہی لے کے جاتا ہے کبھی پیسفل سلوشن نہیں دے گا ابھی کرنا چاہیے ٹریڈیشنل ڈیپلومیسی یعنی دیپک بورا صاحب جیسے امباسدرز اور ڈیپلومیس ہیں وہ اندر بیٹھ کے بات سل جائیں وہ کوئی نظر نہیں آگا اور جب تک وہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی پیسفل سلوشن ہوں گے اور اسی طرح سے کوئی وار کمنل کرے گا کوئی بولے گا کہ مجھے نو فلائنٹ زون دو کوئی بولے گا کہ ہم کچھ بھی کریں ان کو ہم بلکل برباد کر دیں تو اس طرح سے پبلک ڈیپلومیسی یا پبلک پوسچرنگ کبھی بھی کوئی حل کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ملنے والا ہے بہت بڑی بات سر اور یہ کھو نہیں جانے دینا چاہتا میں اس کو دورہ دینا چاہتا ہوں کرنل ڈینی جو ڈیپلومیسی کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ بڑی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کنزمشن کے لیے آپ پہلے کوئی ایک چیز دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک ورلڈ اوپینین بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب تک یہ ہوگا یہ یدھ اور آگے بھڑکتا رہے گا جب تک پرمپراغت ڈیپلومیسی پرمپراغت کوٹنیتی کا سہرہ نہیں لیا جائے گا جہاں ایک کوٹنیتی یہ دوسرے دیش کے کوٹنیتی یہ کے ساتھ بات کرے اور جب تک یہ نہیں کوشش کی جائے گی کہ انوشک روپ سے یہ باتیں باہر نہ پھیلیں تب تک یہ ہی ہوتا رہے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر